بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التحرین وَلْأَنَتُ اللَّهِ عَلَىٰ آدَاءِ مَجْمَعِينَ الْا قَيَامِ يَوْمِ الدِّينَ تمام ادیان اور تمام مذاہب کے ماننے والوں کا احترام ہے سب کی جان مال اس عطابروں کا دفع کرنا چاہیے اور دینی یا مذہبی اختلاف کی وجہ سے کسی کی بھی جان یا مال یا عزت ورابروں کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے اور خصوصاً مذاہب اسلامی میں تمام برادران اہل سنت ہمارے بھائی ہیں ان کی جان مال عزت ورابروں کا بلا شک احترام ہے اور ان کے قدم ہمارے سرانکھوں پر لیکن ان کا معاملہ اور ان کے علماء کا معاملہ الگ ہے ان کے اکثر علماء وہ ہیں جو فضائل اہل بیت علیہم صلی اللہ علیہ وسلم چھپاتے رہے اور ان کے دشمنوں کے فضائل بیان کرتے رہے انہوں نے اس جرم میں کہ ہم اہل بیت کے فضائل بیان کرتے ہیں اور ان کے دشمنوں کو بے نقاب کرتے ہیں تو شیعوں کو قتل کروایا اور بترین ظلم ڈھائے اور پھر ایک قانون بنایا کہ مشاجرات صحابہ بیان نہیں ہو سکتے اور سب کو بنا دیا جنت کا ستارہ اور سب کے لئے کہہ دیا کہ یہ ہدایت کے ستارے ہیں اور ان میں سے کسی کی بھی مخالفت نہیں ہو سکتی کسی سے بھی دین لیا جائے وہ صحیح ہے جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی کا مطی ہے اللہ کی اطاعت کا جلبہ نظر آئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اور بعد شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالی کی اطاعت کا جلبہ نظر آئے گا اطاعت قرآن اور اطاعت اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لہذا جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گیا اور جو ان کے بعد ان کی آل کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہمارے حساب سے وہ باطل ہے اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس شخص کو پہچانوائیں اور اس کو حق نہ بننے دیں اہل سنت علماء کچھ جرد کر کے حقائق بیان کرتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ پھر جو دشمن رسول اور آل رسول اللہ ہیں وہ ان کی مخالفت کرتے ہیں اب کچھ لوگ ہیں جو حقائق بیان کرتے ہیں اس وجہ سے کہ حقائق بیان ہونے چاہیے اور اہل بیت کا حق واضح ہونا چاہیے مثال کے طور پر تاریخ جمیل صاحب نے صرف مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے لفظ مولا کا ذکر کیا اور آپ دیکھیں یہ سب کے سب خلاف ہو گئے اس وجہ سے نہیں کہ انہوں نے کسی کو برا کہا فقط مولا امیر المؤمنین کے فضائل بیان کرنے کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ جب مولا کہا تو بہت سارے لوگوں کو تدریجاً توجہ ہوگی کہ اس مولا کے معنی کیا ہیں اور پھر مولا امیر المؤمنین کا حق واضح ہوگا تو ہر دور میں علماء حقائق بیان کرتے رہے پس ایک وہ طبقہ ہے کہ جو حق بیان کرتا ہے حق بیان کرنے کے لیے لیکن کچھ لوگ معاویہ کی مخالفت کرتے ہیں اس لیے اور بنو امیہ کی مخالفت کرتے ہیں اس لیے کہ یہ بتائیں کہ اسلام بہت ہی امن و امان کے ساتھ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہا تھا اور یہ جو کچھ ہوا ہے معاویہ کی وجہ سے ہوا ہے جبکہ معاویہ سے پہلے جو عالم اسلام کی پہلی جنگ تھی وہ حضرت عائشہ کے ذریعے سے ہوئی اور جب وہ مولا امیر المؤمنین سے جنگ کرنا چاہ رہی تھی تو اس سے پہلے وہ حضرت عثمان کے قتل کا فتوہ دے چکی تھی اور ان سے پہلے اگر دیکھا جائے تو حضرت فاطمہ کا حق غصب ہو چکا تھا اہل بیت پر ظلم ہو چکا تھا تو ان تمام مظالم کو چھپانے کے لیے اب یہ شور کیا جائے کہ یہ سب بنو امیر نے کر دیا بلا شک بنو امیر نے بہت ظلم ڈھایا لیکن بنو امیر نے اہل بیت پر ظلم کی ابتداء نہیں کی معاویہ نے بہت ظلم کیا لیکن اس نے ابتداء نہیں کی ابتداء کہیں اور سے ہوئی تھی اور وہ بھی انشاءاللہ تدریجاً واضح ہو جائے گا اردن کے مشہور و معروف اسلامی قائدین اور وہاں کے علماء میں سے اور محققین میں سے اور خصوصاً اردن کی اخوان المسلمین کے سربراہان میں سے اور کئی دفعہ اردن کی اخوان المسلمین کے صدر یا رئیس یا سربراہ رہ چکے ہیں اور ان کا نام ہے زکی بنی ارشید انہوں نے بعض دکھا اپنے بیانات میں سی سی کو نسبت دی معاویہ سے کہ یہ سی سی جو ہے معاویہ جیسا ہے اب ظاہر ہے کہ جب سی سی کی مضمت کرتے ہوئے کہیں کہ یہ معاویہ جیسا ہے اس کا مطلب ہے معاویہ کو وہ گالی سمجھ رہی ہیں اور جب ان پر اعتراض کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں معاویہ اور دائش میں فرق نہیں ہے کچھ یعنی آئیس آئیس میں اور حقیقت بھی ہے کہ جو قتل عام کا بازار معاویہ نے گرم کیا اور مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کے چاہنے والوں کو قتل کیا وہ سب کچھ وہی کام تھا کہ جو اس زمانے میں طالبان القائدہ لشکر جھنگوی سپاہ صحابہ یا میڈلیس میں دائش یا بالفاظ دیگر آئیس آئیس نے انجام دیا تو سب سے پہلے تو ہم دکھاتے ہیں کہ کیا وہاں پر شور ہو رہا ہے اور یہ تقریباً آج سے ڈیڑھ مہینے پہلے ہوا آپ کے سامنے اخبار ہے عربک آر ٹی اور اس کے نشر کی تاریخ ہے سولہ میں دو ہزار بائیس اکبر و حضب اسلامی فی الاردن کہ اردن کی سب سے بڑی اسلامی جماعت نے یجمدو عزویت قیادی کہ اپنے ایک رہبر کی میمبرشپ کو فریس کر دیا ہے کیوں کر دیا ہے شبہ معاویہ بن ابی سفیان بے اناثرہ داعش کیونکہ انہوں نے معاویہ ابی سفیان کے بارے میں کہا تھا کہ یہ داعش جیسا ہے البتہ یہاں پہ کہا جا سکتا ہے کہ معاویہ داعش جیسا نہیں ہے بلکہ داعش جس روش پہ ہے وہ روش معاویہ سے لی ہے اور پھر معاویہ کے جلادوں میں سے جلاد بسر ابن ارتاس سے لی ہے اور اسی طرح سے وہ جلاد جو مصر میں گورنر تھا وہ بھی صحابی تھا اس کا نام تھا معاویہ بن خدیج جس نے جناب محمد ابن ابوبکر کو قتل کیا اور مردار گھدے میں ڈلوا کے ان کو جلوا دیا موقع اموان نیٹ اور یہاں پر بھی یہ دفتر دکھایا ہے کہ زکی بنی ارشید نے پوہین کی ہے صحابی جلیل کی کس کی معاویہ بن ابی صفیان کی اور اب آپ کے سامنے اخبار ہے صحیفہ نیسان اور اس کی تاریخ بھی ہے پندرہ میں دو ہزار بائیس اور یہاں کی ہیڈنگ ہے ان تمجید وضویت زکی بنی ارشید کہ یہاں پر ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ زکی بنی ارشید کی جو میمبرشپ فریز کر دی گئی ہے اور پھر انتخابات میں کیا ہوگا اور اس کا کیا نتیجہ ہوگا اب آپ کے سامنے اخبار ہے القدس العربی بائیس میں دو ہزار بائیس کا اور یہاں پر ہیڈنگ ہے مازفالہ الاخ الزکی کہ کیا کیا برادر زکی نے اور پھر بیچ میں انہوں نے ایک جملہ اضافہ کیا اور وہ ہے اخوت یوسف و معاویہ و دوائش کہ جناب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اور معاویہ اور دائش اب آپ کے سامنے اخبار ہے الشرق الاوسط اور ہیڈنگ ہے الاردن العمل الاسلامی یجمدو اضویت قیادی بدعو الاسحاعت لسحابی کہ اردن کی خبر ہے کہ عمل اسلامی کے جوہاں کی ایک اخوان المسلمین کی سب سے بڑی جماعت ہے انہوں نے فریز کر دیا ہے اپنے ایک رہبر کی میمبرشپ کو اور وجہ کیا بتائی کہ انہوں نے توہین کی ہے ایک صحابی کی اب اصل میں ہے کیا وہ توہین تو وہ ہم نے ریٹس سے ہائلائٹ کر دیا ہے شبہہ معاویہ بن ابی سفیان بے دوائش کہ انہوں نے کہا ہے کہ معاویہ جو ہے وہ دائش جیسا تھا تو یہاں پہ کہا جا سکتا ہے کہ واقعا انہوں نے غلط کہا انہیں کہنا چاہیے کہ دائش یعنی آئی ایس آئی ایس جو ہے وہ معاویہ کی سیرت اور سنت پر ہے اب آپ کے سامنے اخبار ہے رائع اليوم اور اس کی تاریخ ہے سولہ می دو ہزار بائیس اور یہاں پر بھی وہی ہیڈنگ ہے معاویہ بن ابی سفیان کے بارے میں اور پھر یہ کہ اردن کی ایک بڑی جماعت اخوان المسلمین کی کہ ان کے سربراہوں میں سے ایک الشیخ بنی ارشید اور کیا کیا انہوں نے کہ جی توہین کی وہ توہین کیا ہے اسعاتل صحابی الجلیل کہ جلیل القدر صحابی کی توہین کر دی وہ توہین کیا کر دی کہ کہا ہے کہ وہ یعنی معاویہ دائش جیسا تھا یہاں پہ کہا جائے گا کہ نہیں دائش معاویہ جیسے ہیں اور ان جیسوں کی سیرت اور سنت پر چلتے ہیں اب یہاں پر بات سوشل میڈیا پر ڈسکشن ہے کہ اخوانی زکی بنی ارشید نے کہ اللہ اس کی ہدایت کرے اس نے تانہ مارا ہے معاویہ بن عبی سفیان پر اور یہ کہ اس نے نظام شورہ کو ختم کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ تم جو ہے توبہ کر لو کیونکہ موت قریب ہے اور تمہیں کوئی ان چیزوں کا فائدہ نہیں ہوگا اور یہ کافی ہے کہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں معاویہ تمہارا مخالف ہوگا یعنی معاویہ نے مولا امیر المومین کو گالیاں دلوائیں مسلمانوں کو قتل عام کیا اصحاب کو قتل کیا خصوصاً صحابیہ جلیل قدر جناب حجر بن عدیق کو قتل کیا زنجیروں کے ساتھ ہی وہ دفن کیے گئے اور ایسے آدمی کی مخالفت کرنے پر یہ کہا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن وہ تمہارا اللہ کی بارگاہ میں تمہارا مخالف ہوگا اب آپ کے سامنے اخبار ہے دا ورلڈ نیوز اور اس کی تاریخ ہے امان سے یہ نشر ہوتا ہے اور اس کی تاریخ ہے می سولہ دو ہزار بائیس اور یہاں پر ہیڈنگ ہے اسعات و امین حضب جبحت الامل الاسلامی الاردنی سابقاً لسحابی معاویہ بن ابی صفیان تضعو فی ورطتن کہ اردن کی جبھے اسلامی جماعت کے سیکرٹری نے جو توہین کی ہے کچھ عرصے پہلے معاویہ بن ابی صفیان کی جو صحابی ہے اس توہین نے انہیں بہت ہی مشکل میں ڈال دیا ہے اب وہ توہین کیا کی تھی وہ توہین کیا ہے کہ معاویہ بن ابی صفیان و تشبیح ہے ہی یاہو بے داعشی کہ معاویہ بن ابی صفیان کو تشبیح دی تھی داعش سے یعنی آئیس آئیس سے اب یہ آپ کے سامنے ایک ٹوئٹ ہے کہ جس میں زکی بنی ارشید کہہ رہے ہیں مل فرق بین معاویہ و یزید و بین سی سی و ام صالحی کہ کیا فرق ہے معاویہ و یزید اور سی سی اور اس جیسوں کے درمیان تو محمد ابو نائل جو ہے کیونکہ یہی ٹوئٹ ان کا نکلا تھا آگے تو محمد ابو نائل ایک شخص ہے جو جواب دے رہا ہے زکی بنی ارشید کو کہ تم نے توہین کی ہے کہ کاتب وحی کو خائن سے نسبت دی ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ تم اپنی بات کو سوچو اور اعتدال کی جانب آؤ بعد میں یہ تاقیز سے کہتے ہیں لا فرق بینہم ان دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ معاویہ باغی تھا اور اس نے بہت ہی قتل عام کا نظام برپا کیا شورا کے نظام کو ختم کر دیا اور وہ فتنوں کا سرغنہ تھا کانا وعیم الفتنة الباغیہ اور باغی فتنے کا سربراہ تھا اب یہ جہنہوں نے فرمایا یعنی زکی بنی ارشید نے اور کہ یہ معاویہ دائش کی طرح سے واقعا دائش جی ایسا تھا بلکہ دائش اتنے برے نہیں ہے جتنا خود معاویہ تھا آپ کے سامنے کتاب ہے مصنف ابن ابی شہبہ جل نمبر ہے گیارہ اور صفحہ نمبر ہے سکس سکس سیون یہاں پر ہائلائٹ ہے یوم الاورا اور شخص کا نام ہے کہ جس کا نام ہے بسر بن ابی ارتاد یہ وہ شخص تھا کہ جس نے مسلمان عورتوں کو کہ جو مولا امیر المومنین کی طرف دار تھی شیعہ تھی چاہنے والی تھی ان میں سے ایک بہت بڑی تعداد کو جو تاریخ میں بیان ہوا تیس ہزار کے قریب لوگ قتل کیے تیس ہزار کم سے کم دائش والوں نے قتل نہیں کیے ہاں اگر یہ دشمنان اہل بیت ان کو سپورٹ کرتے رہے جیسے پاکستان کے بعض صحافی بھی دائش کو سپورٹ اپنے زمانے میں کر رہے تھے تو ممکن ہے کہ یہ قتل ہٹلر کے قتل عام تک پہنچ جائے لیکن تیس ہزار کا قتل عام کیا تھا صرف اس شخص نے جس کا نام ہے بسر ابن ارطات اور اس نے مسلمان خواتین کو ان کی پندلیاں کھول کھول کے بازاروں میں کھڑا کیا تھا اے بسر دے بارج میں امام شوکانی پڑھ دیا اے کتاب ہر ورے فتح زندید ہون مکر پہ زندید ہم نے اسی نہیں امام شوکانی نے جانتا ہے اے ہوتی تو انہوں کر رہا ہوں تو انہوں منوا کے چھڑنا تو انہوں سارے ارماتو پھرنا پنا ورنہ مننا پنا بچو مورجی ساکھ چیخ رہا ٹھیک من جائلو ورنہ کتاب میں ساری ہیں چھوٹ جانی ہیں تو انہوں کو رہن ہی کوئی نہیں اے امام شوکانی نیل ورہتار ستین جل امام اسے دے بارج فرماؤں بسر جنہیں بچے قتل کیتے مسلمان لڑکیاں دی بیٹی کی یمن چلوگانو قتل کیتا مکہ ملی نے فرماؤں دے اے امام فرماؤں دے وَقَادُ فَعَلَا فِرْسَلَام ایک سو پنتاریس آفات وَقَادُ فَعَلَا فِرْسَلَام فَعَفَائِل لَا تَسْدُرَ مَنْ فِي قَلْبِ مِسْكَالَ وَحَبَّتِ مِنْ آن دے رائی تے جانے برابر بھی کسی چی مانا ہوئے او کام نہیں کر سکتا جلے اس بندے نے سلام کی اے بسر نے جو کچھ کیتا ہے بچے قتل اور آبادیاں دا قتل کرنا اور بچیاں دیا بیان مسلمان دیا فرماؤں دے رائی امان نہیں ہوئے نا او بھی یہ بندہ نہیں کر سکتا جلے اس کر چلے اے حدیث امام قاضی القضاء قطر جلے نار فرماؤں دے وَلَا يَرْتَابُ عَنَ الْمُنْصِفَنَ رَجُلُّلَّهِ سَبْحَلِ کہ کوئی منصف آدمی ہے دے شاکھ نہیں کر سکتا بیس قابل ہی نہیں کر دی کوئی حدیث لگ دے یعنی جو چاندے چڑھا ہے وہ تو بعد ہے گا اس قابل اور نار فرماؤں دے فَثُبُوتُ السَّحَبْ صُحْبَتِ لَا يَرْفُ الْقَضَانُ عَلَى مَا هُوَا الْمَذَبُ الرَّاجِ بَدْوَعِجْ مَا لَا يَخْسَرَتِ اے نچوڑا میرین ساری تقریرات کہ سارے اہلِ علم دا اتفاق سے آردی کوئی اختلاف نہیں کہ صحابی سے اعتراض کرنا رت نقصہ چینی نہیں کرنی بلکب دین ہے کوئی انہوں تفضح آسل نہیں کوئی انہوں کچھ نہ کہو اگر انہیں برے کم کی تے صحابی رسول کے کر ایک سو پنٹالیس آواز صرف اپنے گرم سے پونڈی ایک بہانہ کچھ نہ آکھو صحابی رسول کیوں صحابی رسول دی دوری ذنبہ داری ہے کہ تُو نبی کو رہا اور پھرے کم کرنی میرے توانا زیادہ قصور بار رہا کہ تسازید بات جمع ہے کہ نو پھر بھی حیانی ہے تاز فرمایا کہ دل کے رائے ایمانی ہوگی وہ بھی بندہ کام نہیں کرسا ہے جڑے اس بسرنے کی تاریخ تبری جلد نمبر تین اور صفحہ نمبر تھری فور فور اور یہاں پر آپ پوس کر کے تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جب حجاز میں گیا تو وہاں پر اس نے قتل عام کیا اور پھر جب مدینہ میں گیا تو وہاں پر لوگوں کو ڈر آیا اور بخائدہ پھر اس نے ہیڈنگ آپ کے سامنے ہیں تھری فور فائف کی بسر اور بات میں لکھا ہے رضی اللہ کا یمن پر حملہ اور شیان علی کا قتل اور پھر ساتھ یہ ذکر ہے عبداللہ بن عبد المدان اور اس کے لڑکے کو قتل کر دیا راہ میں بسر رضی اللہ کو عبیداللہ ابن عباس کے گھر والے ملے جن میں عبیداللہ کے دو بچے بھی تھے اس نے ان دونوں بچوں کو زبا کر دیا اور تفصیل سے پھر یہی والا موضوع بار بار ذکر ہوا ہے تصور کریں کہ کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجری سے چالیس حجری کے درمیان ہوئے لیکن پینتیس حجری سے جو پہلے کے مظالم ہیں وہ بھی انشاءاللہ کھلیں گے اور ایک دن آئے گا کہ اہل بیت علیہ وآلہ وسلم کے لوگ فضال سے بھی آشنا ہوں گے اور ان کے مسائب سے بھی آشنا ہوں گے بسر میں نے ابھی ارتا تھا یہی صحابیہ رسول ہے اے بجرمنا نے بچوں لے ایک پردہ بڑھا کہ صحابیہ صحابیہ نے کوئی نہ کہا اے اللہ نے نبیوں میں معافی نہیں لیتی کیونہ نے آخرات کیا ہم کیتے تُس ہی کرے جی صحابہ نو رون دے یعنی دین بدل کے رکھتا کہ جرم چپاؤں لیے کہا دیو کہ حضرت رسول اللہ دن آر جا رسول اللہ دن آر جانا نے کوئی سنس میں لیا ایسے بسر نے جو کچھ کیتا ہے جو بارے جو سنو کہ انہوں امیر معافیہ نے پھر روانہ کیتا شام چھو علی دی زندگی چھو یمن تک جا مکہ مدینے جا اور جیسا آبادی چھوڑی اللہ بنان تحت ایک کردہ خلیق کی نہیں کی دنیا مری اندازہ ہی کوئی نہیں کہ کنہ مسلمانہ دا کون بیا اور اس ظالم نے جتو پھر آئے التحذیب التحذیب ہے پہلی جل بسر بن ابھیر کہا معافیہ نے حکم دیتا لیلہ فوج یمن تک جا اور ایک آبادی چھوڑی ٹونڈ کہ کون کون علی نے حاکم مندر انہوں قطر کردے فافالہ بمکہ تفال مدینہ یمن افال قبیہ مکہ مدینے اور یمن اندر انہیں جو حرکات کرتی افال قبیہ بہت برے کم ان گنس دنیا ماری قصر کیتا ہوں اور مدینہ شریف سے ممبر سے چڑھ کے اعلان کیتا میں جب تک چھوڑکو بیعتنا لوہا معافیت میں ایک پندہ زندہ نہیں چھوڑی تو حضرت جابر بن عبداللہ لوگ کہ اے اندری صاحبہ نے یزیر دی بیعت کرے سوڑ لاؤ اوہ بیس سال بعد دی کہنے پہلے کہ میں بیعت نہیں جاری تو روار دے دو یزیر دی بہت بات دی کر صاحبہ پہلے ہی بس کرتے چلے چار ہے گئے سے بنن سلمہ پیش ہوئے بسر لیلہ بین جتنا جی تو لہینا سی مننے کہ معافی حق میں کہاں گا واللہ مالک من دی من امان ورہ مبایا حتی تاتھونی بجابر بن عبداللہ کہاں گا میں نہیں بیعت پودھ مننی کہ نہ تو اور نیدان چھڑنی زیادہ جابر نو حاضر نہ کر اوہ سحبیر صاحب چرا لگ گیا ظالمات تو چھپنی انہوں لیاؤ فن طلق جابر اللہ ام سلمہ حضرت جابر بیچارے پھر رسول اللہ دی بیگی ام سلمہ کو گئے ناکات اللہ انہوں قتل کیتا جا رہا ہے اللہ دی اونٹ نہیں مار رہا ہے اور ان کے اوہیں جچ کر کہ رو رو کے آنڈا کہ اونڈا کے اونڈا کے اونڈا یہ بندہ میں نے تنگ آتے کہ میری جان ٹھڑاوے نا مسلمان علی جیسے بندے نالے کرتووت کہ بسر گیا اور یمن تک قتلی قتلی قتل اور حضرت جابر پھر حضرت ام سلمہ کو کہ کہ تُو مامنا جی ماں ہے تبیلہ مر چلیا میرا والا جابر حضر کرو فقال اللہ ماذا ترینی نیخشیتن اقتلا باز بیعت صلالہ اے سون لو بیعت اندھا میں جاننا ہے کہ بیعت گمرہ ہی دی ہے معاویہ کوئی خدیفہ نہیں جنا ہو دی بیعت کوئی بند دی ہے مگر وہ اندھا تنہوں زندہ نہیں چھڑنا میں انہوں ہن فتح دے مارک فقالت رانت بائی تو حضرت ام سلمہ نے بے بس ہی ہے آکشہ جابر جا کے بیعت کرنا اے مدینہ اجر جانا قبیلے قتل ہو جانا ہے اے ظالم دلے رہے ہیں تو کلی شادی تو کونی بیعت کر قد امر تو ابنی ابنی عمر و ختنی عبداللہ بن زمہ و حضور ابن زینب ہی خبائیہ کہانے لگئے ہیں میں اپنے بیٹے عمر بن نبی سلمانوں اور اپنے داماد عبداللہ بن زمانوں کہتا کہ بیٹا جا کے بیعت کر لو انہاں زواں نے کر لی ہے تو بھی جا کے کر ایس طریقے نا بسر اور یمن جسے گیا حضرت علی رضی اندہ گورنل حضرت عبداللہ بن حضرت عبداللہ بن عباس یمن ساڑ کے نرے دو بچے قابو آگئے وہ چھوٹے کافران آئے اس طرح حضور نے نہیں اکھیا کرو بے گناہ بچے کسمر عبداللہ بن عباس مان دے سامنے اس بسر نے اکھیا ہے زوا کرو دو مانوں زوا کیتا پاکاتا اللہ عبداللہ بن عباس کسمر ابن عبداللہ بن عباس اور ماں پاگل ہوگی بیچاری منا چاہے ہر جگہ دیوانی پھرے دے روندی پھرے کوئی انہیں نہ بچیاں دے ترسنا توسی یزیدنو روندے بیس سال بات چاہیا تھا پیوکی کردہ تھا یعنی علی انہوں ختم کرلی کوئی حربانی پھڑے اے میرے ساتھ چاہندہ سے دین اور دنیا لڑ رہا ہے ایک شخص دین بچوں لڑ رہا ہے خرات پائے سمدھ کہ سانوں دولت چاہی دیا ماوی آئینہ پیسہ واندہ توکی دینا تو سکی لوٹی کھانا سانوں نے دین چاہی دیا اے محمد رسولہ دے پھٹے کپڑے رین دے ہون وکدہ یاشی دا بچے زبا کسمر ابن عبدالرمان اور پھر حضرت یا یا ابن مین رحمت اللہ علیہ فرماؤ دے سمیت و یا یا اکول کانا بسر بن عطا رجلہ صاحب اے سن لو تین امدہ پہرے ایک شہابین کہ مصر بن عطا برا عدمی کا اے دعائی خدا دی دماغان دے کابوس اتار دیو کہ فلان صاحبی ان کو انہیں ایتھویں دین دا پٹھا بیٹا کہ بڑیان دے گناہ جڑے انہوں نے بڑیان دے گناہ نہ کو وصلا اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین